اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہم ڈرس ڈیزائنر ایسے ہر تجھے آج کے ویڈیو میں بہت ہی پیارا سا خوبصورت سے فروک کی کٹنگ سیکھیں گے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے پانچ سے چھ سال کی بچی کا فروک ہے تو یہ میرے پاس پوری کمیز کا کپڑا ہے اس میں میں اس کا فروک بھی بناوں گے اور ٹراؤزر بھی بناوں گے فروک کی کٹنگ میں کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھائیں گے لیکن ٹراؤزر وہ سادہ سا تھا وہ سمپل تھا اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی تو یہ جو ہے نا یہ میرے پاس یہ میں پہلے بھی ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بھی یہ میں نے استعمال کی تھی یہ پیس تو یہ ہے جیکٹ سٹائل میں پیس تو میں نے اب پہلے اس کی جیکٹ بنائی تھی اب جیکٹ نہیں بناوں گی درمیان میں میں نے پائپنگ لگا کے تو اس کی یوک بناوں گی اور یہ ہے لیس اس کے ساتھ یہ ملی تھی مجھے تو یہ لیس میں نے جو ہے نا یہ نیچے بوٹم پہ لگانی ہے یعنی دامن پہ تو یہ میں نے گٹ لینا فروک اس کا سمپل آگے سے میں اوپن رکھوں گی اور جو ہے نا اوپر یہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہ گٹ لی ہیں یہ بیک کا یوک کا پیس ہے بیک پہ جو لگے گا تو یہ جو پرنٹ پہ میں نے بنانا ہے نا پیس یلو والا اس کے نیچے میں نے یہ لگانا ہے کپڑا کیونکہ اس کی کڑھائی جو ہے نا وہ تھوڑی چوبنے والی ہے تو وہ چوبے گی تو اس کو میں نے برابر کر کے تو اس کے جتنا کٹ کے برابر کر لینا ہے اور اس کی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اس کو اوپر نیچے رکھ کے ایسے یہ لائننگ ٹائپ کا لگے گا نا ان کے نیچے یہ دیکھیں گے دونوں پیس میں نے اوپر رکھ لی ہیں اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے جتنا کندہ تیرہ وغیرہ ہمیں چاہیے تو وہ ہم کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کے کڑائی کے پیسز ہوتی ہیں تو ان کا آپ یوک بنا کے تو بچوں کے بہت اچھے پروک بنا سکتے ہیں یہ میں نے کٹ لیا ہے اور یہ جو اوپر کا جو پیس ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چھوٹا ہے یہاں سے تو وہ میں بعد میں اس کو کروں گی یہ میں نے بازو کاٹے ہیں اس کے تو یہ بازو لگیں گے اور یہ اس کا نیچے کا پیس یہ دیکھیں یہ نیچے لگے گا یہ میں نے اتنا کھلا جتنا آپ کے پاس کپڑا مطلب کہ جتنا زیادہ کھلا ہوگا اتنا زیادہ اچھا پروک بنے گا تو یہ میں نے اتنا کھلا لیا ہے باقی کہ یہ چونہ ڈل جائے گی تو چلیں جی چلتے ہیں مشین پہ اور یہ نیچے میں نے لگانے ہیں اس کی لیس ٹھیک ہے تو مشین پہ چلتے ہیں اور اس کو سٹیچ کرتے ہیں تو جی مشین پہ ہم آگئے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ پہلے اس پہ پائپنگ لگانی ہے پھر اس کے لائننگ لگانی ہے ٹھیک ہے نا تو جو لائننگ ہے نا وہ بعد میں لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اس کا گلہ ٹریس کر لینا گلہ جو ہے نا وہ میں نے بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو دو انچ میں نے دھائی انچ میں نے چوڑا لیا ہے اور میرا خالہ چار پانچ انچ میں نے لمبا لیا ہے تو یہ گلہ ہم نے کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اپنے حساب سے کاٹ لیا ہے ہوتا ہے نا وہ ڈھائی انچ چوڑا رکھتے ہیں چار یا چار انچ سے زیادہ بڑھا رکھتے نہیں ہیں یہ میں نے جو ہے نا سب سے پہلے اس کو جوڑنا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے جس جونٹ والا پیس جو ہے نا اس کو ہم نے یہ میں نے دو پیس کر لیا ہے کیونکہ اوپن رکھنا ہے تو اس کو ہم نے اوپر والے حصے سے یوک کے ساتھ جوڑنا ہے پہلے ہم اس کو جوڑیں گے پھر ہم پائپنگ کریں گے کیونکہ میں نے تھرو اوٹ اس کو پائپنگ لگانی ہے اس لیے ہم یوک پہلے جوڑیں گے اس کے ساتھ پھر ہم پائپنگ لگائیں گے تو جلدی سے میں نے یہ پلیٹس ڈالتے جانا ہے اور جوڑتے جانا ہے یہ تو بہت یسان ہے یہ جو اسے مطلب کہ دو پیس ہوتے ہیں نا جب کٹھا ہو تو پھر کٹ شٹ لگانا پڑتا ہے جب دو پیس ہیں تو پھر اس میں کوئی کٹ نہیں لگانا پڑتا بس ایسے ارام سے پلیٹس میں ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پلیٹ ڈال گئے اسی طرح ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی ڈال لینے ہیں تو چونٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو چونٹ ڈالنے میں نے پلیٹ ڈال لینے کیونکہ پلیٹ فٹا فٹ سے ڈال جاتے ہیں ان کو الگ سے نہیں سلائے یہاں لگانے پڑتی تو اب ہم نے اس کے اوپر لگا لینی ہے پائپنگ نیچے تک پائپنگ میں نے لگا لینی ہے تو جی فٹا فٹ سے ہم پائپنگ لگا لیتے ہیں تو یہ ایک سائٹ پہ لگ گئے دوسری سائٹ بھی ساتھ ہی رکھیں گے اور اس کو بھی پائپنگ لگا لیں گے کیونکہ میں نے یہ پیر لگایا ہوا ہے دوسرا پائپنگ والا یہ موٹی پائپنگ تھی تو اس لیے اس کے ساتھ پیر کی ضرورت تھی یہ ہے ریڈی میڈی یہ میں نے خود نہیں بنائی بنی بنائی لی ہے تو یہ ہماری پائپنگ لگ گئی ہے دونوں پیسوں کو ٹھیک ہے ہم نے ایسے موڑنا ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ یہ یلو والا پیس رکھ کے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ایسے نیچے رکھنا ہے پائپنگ کو باہر نکال دینا ہے یہ الٹی سائد ہے ٹھیک ہے الٹا ہم نے سٹیچ کرنا ہے اس کو پائپنگ کے اوپر سے بھی اس طرح کر کے اگر میں ساتھ ساتھ لگاتی تو یہ صحیح نہیں لگتی تو اس لیے اور پھر نیچے یہ جو لائنگ ہے اوپر اوپر آنی تھی اور نیچے جو تھا نا وہ جو نٹ والا پیس تھا وہ سنگل ہے تو یہ اوپر کا ڈبل ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے پائپنگ لگائی آپ دیکھیں یہ میں نے لگا دیئے یہ دیکھو بس یہاں سے ہی میں نے اس کو گم کرنا تھا تو اب ہم نے اس کو اس طرح کر کے فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے وہاں سے ہماری پائپنگ کی طرف سے ڈیوڑ گئے یہ لگ گئے یہ لائننگ اب ہم نے اوپر سے شولڈر لگانا ہے کندے کو سلائل لگانی ہے اور اس کو اٹیج کر دینا ہے اچھے طریقے سے اچھے جی اب دیکھیں یہ جو پیس کم تھا نا اوپر والا یہ دیکھیں یہ جو میں نے گلے میں سے پیس نگالا ہے نا یہ والا پیس یہاں پہ جوڑ جائے گا اس کی چڑائی مجھے لگ رہا تھا کم ہے تو وہ جوڑ دیں گے یہ یہاں سے پکڑ کے ہم نے اس کو نیچے چونٹ کے ساتھ چونٹ والے پیس کے ساتھ بھی لائننگ کو جوڑ دینا ہے یہ ہماری چاروں طرف سے جو ہے نا وہ جوڑ چکی ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر یہ رکھ کے نیچے اس کے تو یہ میں نے پٹی لگا دینی ہے ایک بٹن ٹیک پٹی اس دونوں کو جوڑنے کے لیے پہلے ہم نے اوپر سے لگانا ہے یہاں سے پہلے ہم ایک سائٹ کو لگائیں گے یہ میں نے کٹ کے جتنا کٹ رکھنا ہے اس کو فولڈ کر کے اندر کی طرف میں نے فولڈ کر دیا ہے بیس کو تو ہم نے دوسری سائٹ پہ لگا دینی ہے یہ سلائل لگا کے تو یہ جی ہماری جو ہے نا وہ نیچے جو پٹی ہے وہ لگ چکی ہے یہی اس میں دکھانے والی چیزیں تھی تو بیک کو تو اسی طرح ہم نے جیسے یہ فرنٹ کے جنر ڈال لیا ہے یا پلیٹ ڈال لیا ہے تو ہم نے بیک کو بھی پلیٹ ڈال کے اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو میں ابھی آپ کو ساری چیزیں جوڑ کے دکھاتی ہوں تو دونوں سائٹوں پہ میں نے یہ جو یہاں پہ یہ جو پیس ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ادھر بھی ادھر بھی لگا لیا تھا ادھر بھی لگا لیا تھا اس سے جو ہے نا میرا یہ پورا ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے فرنٹ ریڈی کر لیا ہے اس میں یہی چیز دیکھنے والی تھی بیک کو بھی اسی طرح ہم نے یہ دیکھیں یہ اس پہ پلیٹ ڈال کے فٹا فٹ سے اس کو پلیٹ ڈال لیا ہے اس کے اوپر میں نے کٹ لگا لیا تھا درمیان میں اس کا جو جس میں چونٹ ڈال چونٹ والے حصے کا کٹ اور اوپر یو کا کٹ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے اس سے آپ کی نا چونٹ کا پتہ چل جاتا ہے آپ نے کتنی چونٹ کے ڈال لیا ہے ایک سائٹ پہ زیادہ نہ ہو جائے اس لیے یہ کٹ لگاتے ہیں تو میں نے یہ گلہ کٹ کے تو فٹا فٹ سے میں نے اس کا گلہ بنا لیا بیک کا گلہ ریڈی ہو گیا اس میں ہم نے کٹ شٹ کوئی نہیں رکھنا کیونکہ میں نے فرنٹ پہ اس کے بٹن لگا دیئے تھے ٹچ بٹن ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے شولڈر جوڑ لینے ہیں اس طرح کر کے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے نا اس کی وہ گلے پہ سلائی لگا دینی ہے میں نے فول کر کے ترپا ہی نہیں کرنی ہے تو اس کے بازو جوڑ لیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی فرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے بچے ہیں ان کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں اس طرح کے آئیڈیاز ان کو جو ہے نا وہ ملتے رہنے چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے چھچھ سی سکیں تو جی یہ میں نے بازو اس کے جوڑ دینے ہیں سائیڈ کی سلائی لگانے سے پہلے بازو جوڑتے ہیں بچوں کے بڑوں کے جو ہے نا وہ گول بازو جوڑتے ہیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے کندے ہوتے ہیں اس لیے ان کے بازو پہلے جوڑتے ہیں سائیڈ کی سلائی بعد میں لگاتے ہیں یہ میں نے بازو دونوں کے جوڑ لیے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر رکھ کے اس طرح یہ لیس لگا رہی نہیں ہے بازوں کے اوپر بھی نیچے جو ہے نا وہ دامن پہ بھی ایسے فولڈ کر کے میں نے لگا لی تھی یہ دیکھیں دامن پہ بھی میں اس کو فٹا فٹ سے یہ الٹی سائیڈ کو رکھوں گی اور سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کر دوں گے ہم نے اس کو موڑ کے سیدھی سائیڈ کو اس طرح کر کے تو ہم نے اس کی سلائی لگا دینا ہے اوپر ساری لیس کے اوپر ایسے فولڈ کرتے جانا سلائی لگاتے جانا تو یہ ہے اس کی اوٹ لوک بہت ہی خوبصورتہ پیارا سا فروک ہمارا سلکے ریڈی ہو گیا ہے مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ